بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم There is a famous saying Power comes to those who are able to lower themselves to pick it up ایسے ہی ایک ہونہار انتہائی قابل اور فرما بردار طالب علم جن کا تعلق پلوچستان کے پسماندہ علاقے پشین سے ہے سی ایسے دوہزار بیس سے نواز سٹار سید احسان اللہ شاہ نے اپنی محنت لگن اور تمام تر مشکلات کے باوجود پولیس سروس پاکستان میں الوکیشن حاصل کی السلام علیکم احسان اللہ مالکسلام خیر رہا حلی الحمدللہ منانا تھانکیو ویری مچ تاسم انگلہ ٹائم ہوئی ستونن تھانکیو آپ اس کوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انسان کو سکسس پانے کے لیے خود کو کتنا ہمبل رکھنا چاہیے اور ایک لرننگ بیہیویر کتنا اڈاپٹ کرنا چاہیے رہا حلی چاہیے جرح شدک کہ in order to learn anything i have to unlearn everything i know so میں کبھی learning سے i never shied away from learning بہت میرے seniors ہوتے تھے بہت میرے juniors انہوں نے css qualify کیا تھا مجھے جا لگتا تھا کہ مجھے knowledge مل رہی ہے i am learning from them میں کبھی i never shied away یا i am afraid کہ یہ negative evaluation میری ہوگی so in short humbleness humility for me was the keys to learn new things about css to ensure that i remain on the correct direction basically کیونکہ اگر انسان اس attitude کے ساتھ آئے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے پہلے سے اور وہ پھر بندہ سیریس نہیں ہی ہوسا obviously i am looking at the standards of education in pakistan i believe آپ صحیح education جی طرف آتے ہی تاب جب آپ css میں enter ہوتے ہو css میں آپ enter ہوتے ہیں کہ saw or you have to learn new things believe i have to learn a lot so it's not only about the written part or even after that learning should never ends and you should always be learning and you should never shy away from learning that should that belief should remain intact. اور آپ پلیز ہمارے ویورز کو اپنی education background کے بارے میں family background کے بارے میں ذرا بتا رہے ہیں. میں بیسکلی بلاغ کرتا ہوں from district پہ شیل بلجسان. primary education میں ہی ہی تھی تھی پہ شیل بلہ پشین سے. afterwards میں کراچی شیفت ہوا. since my father owns a restaurant there. family business ہے ہمارا. اس کے بعد میری primary secondary education پہیر intermediate and then graduation سب کراچی میں ہوا. so as far as my secondary education and the intermediate is concerned وہ اسے اتنے اب تو دیٹ نہیں تھیا. وہ لیول اس کا نہیں تھی. because i've studied in the government commerce college p.i.d.c. karachi. and وہا پہ کلاسیس کا توڑا ایسا چھتنا ماہول اتنا تا نہیں پڑھنے کا. there was some political parties involved in it only clashes. so پڑھائی کا ایسا چھت روزان نہیں تا. and afterwards میں نے بی كوم admission لیا from the same college government commerce p.i.d.c. جو کا affiliated university of karachi سے. and اس کے بعد i gave my first attempt in 2018. اس سے پہلے پیریشن کی لیے میں آیا اس نامباد, national officers academy میں. I even lived in their hostages too so 12 اٹارا کاٹم میں نے دیا اس میں انفرچنٹی اپلانکت ان انگلیش ایسے and the US history afterwards I applied in PCS Balochistan اس میں اگن انفرچنٹی نہیں ہو پایا and then 2020 میں نے اپیر ہوا اگن and Alhamdulillah qualified Alhamdulillah so آپ کو کیا لگتا ہے کہ educational background CSS کے لیے کتنا ضروری ہے I believe that it matters a lot because it took me around 4 years 4 to 5 years to clear the CSS once جب میں آیا into 2016 CSS کے بارے مجھے سے یہی نالجھ تھی کہ یہ کرنے کے بارے you become part of بیورکری other than that I had zero نالجھ مجھے جب 6 مہینے ہوئے ایک سال ہوئے تب ریالیز ہوا کہ CSS کنا مشکل کام میں نے decide کیا to do that so پھر جب میں اسلامباد آئی یا پھر میں نے جو سورنٹے کو لیگتے Nova 181 was my batch اس میں بہت جنیس سورنٹس تے ان سے میں بہت لرننگ کی اور دوزار ٹارہ میں ہماری پیش سے 8 سے 9 سورنٹ کالیفائی ہوئے تھے they are in ڈیفرنٹ گروپ سرونٹس تے 47 کامن کے 48 کامن میں ایک اور کلیگ ہمارو he's in auditing accounts now اور 2020 میں ہوا تو ایک جو نوہ نے پلس یا جو فرینڈ سے میں ملا جو ان کی ایکسپوزر تھی جو ریالیز میں نے کہ ان کے جو ایکیڈمی بیگراؤنڈ تا اس سے میں نے بہت ایٹیلائز کیا مجھے اس سے پہلے بک ریڈنگ کا کچھ ایلنہی تا کہ بک ریڈنگ ایٹلیس ہوتی کیا وہ ساری چیزیں ان دوستوں کے ساتھ جنکہ بیگراؤنڈ بہت ایلیٹ تھی ایلیٹ ان دوستی سے بیلونگ کرتے تھے they know how to make نورز they know how to read they know how to cover all the slavers so یہ چیز میں نے ان سے سکھتے ایکیڈمی بیگراؤنڈ متر اگر آپ کا ہے تو یہ آپ کو ہلپ کرتی ہے ایک بندہ چار سال میں جرنی کرتا ہے ایک ایک گوڈ گائیڈنس اچھی ایکیڈمی بیگراؤنڈ ہے آپ وہی کام چھ مہینے ایک سال میں کر سکتے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اچھے ایڈوکیشن کے بغیر بندہ سی ایس ایس نہ کر پائے نہیں بالکل میں یہ یا 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 سٹیپ اینی انی انی انیورسیٹی تل نام لائک میں نے گورنمنٹ کام پہ ڈی سی کالی سے بی کام کیا اگزیم دینے ہم جاتے تھے انیورسیٹی کاراشی اگزیم دینے انیورسیٹی اگزیم انیورسیٹی اگزیم پلوکی انیورسیٹی کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہو ایس اللہ کس لیبس گیون آپ کے پاس سورس ہیں اچھی گائیڈنس آپ کو مل جائے تو دیکھیں آپ ابھی بھی ہمبل ہو رہے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں آپ نے کہا آپ سٹیپ ان یونیورسیٹی ہمارے ویویورز کو آپ سے کتی انسپریشن مل رہی ہوگی کہ آپ کیا لگتا ہے کہ جرنی کے لیے ایک قسم کا فیمی بیکگراؤنڈ کتنا ضروری ہے ای بلیف فیمیلی بیکگراؤنڈ ہونا اگر آپ اچھی فیمیلی بیکگراؤنڈ بیلونگ کرتے فیمیلی اور stable تو ای پلس پوائنٹ فر یو آ فر می ای بیویورز بکاوز فر آموز فور یرز آفتر گیڈویویٹنگ پیویورز ایکسپیکٹ کہ آپ کئی فینیشل کوئی کونٹریبیشن کرو گی مجھ سے کبھی ایکسپیکٹیشن فیمیلی کی نہیں رہی ہے سو دی جس اللہ می فریڈیم دو می فینیشل سپورٹ دی کہ آپ یہ کر رہے ہیں سو ای وز لکی اناف کہ مجھے ستیبل فینیشل بیکگراؤنڈ میں فیمیلی کا موٹیویشن بھی ہوتی کہ آپ کب تک فیمیلی پہ ڈیپینڈنڈ رہے ہیں جو جن کا سٹیبل بیکگراؤنڈ نہیں ہوتا دی آئی بلیب مشکل کام ہے وہ بہت مشکل کے ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں ان انشورنگ کی سٹیڈی بھی کرے سو اگر 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 گھر فیمیلی بیگراؤنڈ فیمیلی بیگراؤنڈ پھر پلس پوائنٹ بلکل اور پاکستان میں جو میڈل فلاس فیمیلی ہیں اسپیشلی ان کے لیے جو بیٹے ہوتے ان فیمیلی میں ان پہ بہت پریشر ہوتا ہے کہ وہ فیمیلی کو پھر فیمیلی سپور بلکل کیونکہ سی تین سال اپنی لائف کی جو پیک ٹائم ہوتے جس میں آپ بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہو وہ اٹریلائز کر کے ان دن یو آر نوٹ شور کہ یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا سو ایک رسکی ایک چیلنجنگ ٹائم ہے اور یہ ہی بھوست بھی کرتا ہے یہ آپ کو موٹیوییٹ بھی کر رہ ہوتا ہے تو موٹیوییٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو موٹیوییٹ بھی کر لیے تو یہ موٹیوییشن کچھ فیکٹرز ہوتی ہے کہ سٹیٹ آنیمپلویڈنیس آنیمپلوییٹ آپ رہتے ہو جتنا آپ فائنیشلی آپ پر پریشر ہوتا ہے وہ آپ کو موٹیوییٹ بھی آپ موٹیوییٹ ماشاء اللہ آفٹر کلیر بی کام جس تول می دیٹا سی ایس ایس کر لو دو سال کی خواری ہے اور پھر مزے ہیں سو دیٹا ایک پوزیٹیو پوائنٹ ادر نیرہ مجھے اس کچھ نہیں پتا دے سی ایس ایس دوارے میں اور ماشاءاللہ دیکھ لے خواری کے بعد آپ کھاں پہنچیں آئیم گیٹنگیوز تو ایس 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 کہ مزے شاید ہیں آگے آپ کی فیملی میں کیسے ریاکٹ کیا جب آپ نے انہیں بتایا کہ میری آلوکیشن ہو گئی ہے پہلے تو جب آپ نے ریٹن پاس کر لیا اس کے بعد اور پھر جب آپ کی آلوکیشن ہو گئی وہ بھی پولیس میں تو ان کا ریاکشن ذرا بتائیں کیسا فرس جب ریٹن کوالیفائی ہوا مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا ایون آفٹر ٹو منس کے یہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ کسی بھی اور انہیں بتاریخ ایک چیز بھی کسی بیٹن کی بیلیف نہیں ہوتا تھا اور جب فیملی گول ہے وہ بھی 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 لیکن جب آپ کی گئی نہیں کرو گئی کہ میرے انٹرگیو کے دو سے تھی بارے گئے تھے اچھا آجی وقت میں میں دو بار اپیر روہا تھا آجی 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 ریزلٹ آیا پی ایس پی بہت خوش ہے ابھی ماشاء اللہ سلولی اور فیملی میں آرہاں ریلیٹیو سب میں سلولی اور گیجولی موٹیویشن بڑھ رہے توورڈ سٹیڈی 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 تو تو یہ پوزیٹیو ایسپیکت ہے اور آپ نے جب اپنی فیملی کو بتایا تو ان میں سے روے کون کون ہے خوشی سے کون کون روے ہیں خوشی سے سٹیڈیووشن بھڑھ ریلیٹیو کہ اچھا ہے کتنا مشکل ہے I still remember when I break the news of my result written part میں والد صاحب کو بتا رہا تھا پہلے پہلے شروع سے بتا کس طرح پاس مطلب کیا ہوا ہے written part then I explained 38,000 اپلائی کیا 19,000 اپیر ہوئے اس میں 376 پاس ہوئے ابھی انٹریو ہوگا تو I have to explain یہ ساری چیز یہ پروسیس آگے انٹریو ہوگا اس میں پھر گروپ بائی جائے گی so اس طرح they have very less knowledge about the bureaucracy and the CSS ان کی سیلیکشن کیا پروسیس ہے but they are very happy now الحمدللہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا انٹریو میں بہت برا فی الحال ریکورڈ رہا ہے لیکن آپ نے صفحہ انٹریو میں بہت اچھے مارکس لی ہیں I believe 181 تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ نے انٹریو کے دوران ایسا کیا کیا یا اس کی پرپریشن کے لیے کیا کیا جس کی وجہ سے آپ کے اتنی اچھے مارکس ہیں سب سے پہلے جب ریٹین کوالیفائی ہوئا I thought کہ یہ میری سٹرنگ تھی میں نے maximum رائٹنگ پریکٹس کی تھی میں نے ریکمیندڈ بکس پڑی تھی لیکن جب انٹریو مائے تو میں شروع سے پریشن میں تھا کیونکہ بلوشتان بلوشتان تیرہ بچے ہوئے تھے تیرہ ستودنٹ ہوئے تھے مجورٹی بلوشتان بلوشتان ایلیت بلوشتان میں نے وجہیں ایک دو غلط سوال دیا بھی دیا تھے، ہمارے سے روناڈ بھی کسی تھی تو کے لئے اس کا ایز سے مجھے پر اچھی روان کرتے ہیں جو کیسے تھے کہ میں نے اس کا اچھی اجیزم صورت ہے جانجا ہوا دیا میں ابھی کے لئے انسان میں دیا میں نے شابت سے اگر غلط صورتوں کی طریق بھی غلط سوال بھی دیتے ہیں سیاesh اللہ !ماشااللہ ! اور آپ کی اپشنی سبجیکٹ آلین کیلئے شرم زیادت ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشنن، انٹرنیشنل لاؤ، جنڈر سٹیڈیز، سوشالجی، اور ایورپین ہسٹری اور آپ کے فرس اٹیمٹ میں کیا تھے؟ ایٹ و اپارٹ فرم یو ایس ہسٹری، ایس ہسٹری میں میں فلنک ہو گیا تو اس بار میں چینج کی تھی ای اپ یو ایورپین ہسٹری اور ہم نے پہلے ایک انٹرویو کیا تھا سر عبداللہ کے ساتھ جنہیں 2018 میں سی ایس ایس پاس کیا تھا تو انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل لاؤ اور یورپین ہسٹری کا کمبو رکھا تھا اور انہوں نے کہا کہ ان تین سبجکٹس کے کمبینیشن کے بیسس پر ان کا پورا سی ایس ایس ہوا تو آپ ان کے ساتھ کتنا اگری کرتے ہیں کہ یہ تین سبجکٹس آپ کے لیے بہت فائدہ مند تھے؟ 2018 میں جب میں نے ایورپین ہسٹری آپ کیتے ہیں ای بلیو کہ اس کا جو ایورپین ہسٹری کا سلی بس ہے ان کے لیے ہسے میں بھی بھی کرتے ہیں سمیلی لیے آئی لاؤ لیکن جب میں نے ایورپین ہسٹری پی سٹی اے بلوچسان کے لیے opt کی وہ ایڈیو کہ جتنی سیگنیفیکنس آپ کی ایورپین ہسٹری اور پھر اس کو ایٹھ دیتی ہے جب آپ روضی آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا وہ کچھ دوسرا سبجیکٹ نہیں ہے انسٹرنیشنیزیں چیز سوالےktion ایٹی نیو پر ریلیشنیز تو انٹرنیشنل لیشن سے بات کرتے ہیں ایت اس منلی بکیم گلوبل آفٹر وڈ 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 سے پہلی اپنے ایوروپین بیسٹ سو اس میں آپ کی ایوروپین حسنی ایسی اتنی بوشب آپ کی فاندیشن بنا دیتی ہے جس سے آپ ایار اپنی کافی ایزی ہو جاتی ہے لیکن ایوروپین حسنی بہت لنسی سبجیکٹ نہیں آپ نے اسے کیسے ٹیچل کیا ای بلیو کہ لیکن سمیلرلی ایک تو ہی سکوری ہے لیکن آپ اس میں بہر نہیں ہوتے ہو کیونکہ آپ اٹھا ٹائم تینوں سبجیک کر رہے ہو اس میں جو انٹرنیشن لوگ آپ کر رہے ہوتے ہو اس میں کئی نا کئی جو کیسی آتی ہو ایورپین اسٹری سے آتی ہے so it was interesting to me کہ انفیقیشن آف جرمانی کیسے ہوئی انفیقیشن آف اٹلی اس سے پہلے پرشیہ تھا there's a very interesting things جو کہ مجورٹی ہم نہیں پڑتے اس اسٹری میں ہمیں پتہ ہوتی ہے لیکن میں پرشیہ تھے جرمانی اس سے پہلے کیا آتی so یہ پر آپ پریوییس جب ہمارے انٹریوز ہو رہتے تو we got to know کہ they are asking about ancient european history پر اس میں اور پیچھے جانے کا موقع ملا so it is very interesting history i believe though it is lengthy but it worth it آپ کی سبجیک میں help کر رہی ہوتی ہے and you get to know کہ اسٹری میں ہوا کیا ہے اور آپ نے overall اپنا سبجیکٹ سیلیکشن کس بیسیس پہ کیا اپنا سبجٹ پہ کیا ہے like since i am پٹہ تو میں اپنا سوچا تھا کہ i should go for پٹہ تو but پیچیس پہ کیسٹانو میرا ایساچ اچھ اچھ ایکسی پیرینس نہیں رہا پٹہ تو language کے ساتھ تو اس کے لئے i remained with sociology gender studies again both are very like they collide with each other overlap with each other so اس میں یہ تا وہ میں نے same رہکھی اس میں in sociology my first time i scored well like it was 63 اچھا اور کمپنسری کی طرف آتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کی ایڈکیشن بیکگراؤنڈ ایڈکیشن وہی سے ہے تو آپ نے ایسے جہاں موسٹ لوگوں کو سٹرگل فیس ہوتا ہے آپ نے اسے اور پریسی کو کیسے ٹیکل کیا انیسیلی واستشیکین جسپ ان دنوں میں ہے جو این پر پر واپن روں میں آپ نے اپنے ادیاز زیادہ فرمہر اس پر مجھے ریلائز ہو گیا کہ میں بہت آن تاغ اور میں ریلائزے دون اگر لگو مجھے آند وقت سکر حول تعلیٰ این expansion کور ریل میں تجب میں نے کچھ ای حاص کچھ بکس سے آپ سے ملے کے ایسے ادفترین ایسے سECH and evaluation میں جو ٹیچر ملتا تھا even سر نفیز I still remember I used to like جب میں آسٹل میں تھا تو ہمیشہ ان کے پاس جاتا تھا وہ قریب بھی ہوتے تھے accessible تو انگلیش ایسے انہوں نے بہت help کی تھی تو I planned in انگلیش ایسے in my first attempt دن پریسی میں I got 52 تو سٹیٹیجی کے ایک بنائی تھی کہ آپ نے آر چیز کو انگلیش پریسی میں انڈویجوال اٹینشن دینی ہے اگر آپ انگلیش پریسی میں سینٹنس کریکشن کرلو پنچویشن کرلو پریپوزیشن کرلو تو آپ کی گریمار ایسی ایمپروو ہو جاتی ہے جی so that was a strategy اسے پر اور اور ہلپ بھی کی آپ ہماری ویورز کو ذرا کچھ سپیسیفک سورسز بتا دیں جہاں سے آپ نے ایسے کی پریپریشن کی اور پریسی کی پریپریشن فر ایسے I believe کہ رائٹنگ is the requisite لیکن اس سے پہلے کچھ بکس see for instance there was Maliyah Lodhi کی جو بک ہے پاکسان بیونے پیسی سٹیت I guess گورنگ دان گورنگ پل بائی Dr. Ishterah Tussain پاکسان ہارٹ کنٹری اس طرح انٹرنیشن رلیشن بائی جیشوہ گولسٹین these were the books جس نے بیسک جو انفرمیشن جو کنٹین مجھے چاہیی تا وہ میں نے کلیٹ کیا ہوا سے afterwards the words is all about practice like I practiced around 31 full pledge essays before that and I tried کہ is teaching ڈیچئر to senior to so that was the key writing plus evaluation so that gave me confidence in my second attempt i exam but i was sure enough it i tem me in 2020 to that was Global Power Dynamics Pakistan for m پولیسی اچھا اور ماشااللہ کیکہ 2020 میں تو بہت کم سکو رہا ہے انہیسی سمیس موسیقی تو لوگ 40-40-40 پر پاس یا دون نو دو نمبر کسی اس کے ملے بہت that was a topic جب آپ کیا تھا and بھی کیا what I tried کی جو structure میں را اچھا outline میں نے پریکٹس ماکسیمم تھی وہ میں نے سہی سے کی introduction میں اچھی تھی and جو پراغراف رائٹنگ skill C.I.A. tried کہ میں وہ complete اس میں جو اس کے rules ہیں each paragraph کو اس کے topic sentence concluding statement اس میں نیچے information do I tried کیے consistency رہے so الحمدللہ it went to hell basically اور اس کے بعد ہم آتے ہیں جس سبجیکٹ سے mostly students ڈرتے ہیں وہ ہے current affairs اور پاکستان affairs اور یہ دونوں بہت vast سبجیکٹس ہیں تو آپ اس پہ کیا advice دیں گے ہمارے viewers کو I believe سب سے پہلے پاکستان affairs لیوز کرنا چاہیے there are some recommended books آپ اس میں سے کوئی بھی ایک consult کریں and topic wise چلے once آپ پاکستان affairs کر لیں current affairs ہی فاؤنیشن آنکواز ایسی بن گئی ہے تو once آپ کر لیں پھر current affairs ہی recommended books جیسے میں نے پہلے مینچن کی فور ایسے ملیہ لوڈی پاکستان beyond the crisis state again پاکستان hard country these books provide basically the basic foundation of پاکستان society and the solutions یہ پھر current affairs پھر آپ ڈیلی نیوز پیپر پڑھتے ہو کوئی بھی سبجیکت آپ پڑھو آپ اس میں current affairs کا touch دینا ہوتا ہے اب current analysis جو ڈاؤن ہوگی then there is every جنرل میں پڑھتا تھا اس سے کافی research based knowledge آرہی ہوتی آپ کے پاس آپ نے یہ نیوز پیپر ریڈنگ کیسے ٹیکل کیا کیونکہ most people جو ہیں وہ نیوز پیپر کو دیکھ گھبرا جاتے اتنا سارا اس میں information ہوتا ہے مطلب کیا پڑھے کیا نہ پڑھے کس چیز کو note کرے کیا absorb کرے وہ ہمارے viewers کو سمجھا دیں سب سے پہلے I believe کہ نیوز پیپر تو آپ کو for the sake of reading ہمیشہ daily کرنی چاہیے کہ آپ editorials daily پڑھیں اس میں آپ کی english پر ایسی کی ایسی practice ہو رہی ہوتے editorials کی opinions اور اگر آپ نے add کرنی ہے جو بکس میں نے بابا mention کی پاکستان beyond a crisis state اب اس بک میں ایکسپرٹ منیر اکرم صاحب پر اسٹریجیس تنکر انہوں نے اس پہ issues لکھیں اگر آپ پڑھ لیں ان کے سارے articles آپ اٹھائیں مینلی اسی کے around ریوالد پر رہو 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 پڑھ لیں آپ پڑھ لیں اس باندی کی اپنیر 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 پڑھنے دیڑھ گھنٹے لگے گا وہ آدھے گھنٹے میں بھی ہو جائے گا اس کا میں insure کیا کہ Don کی اپنیر 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 ریکارڈر تھا میں hardly ایک سے ڈیٹ گھنٹے نیوز پڑھ دیتا تھا اپنیر اپنیر اٹیم اس سے زیادہ نہیں کیونکہ میرے فاؤنیشن جو کتی کافی بنا چکا تھا ایک topic وائز جنڈر اپنیر اپنیر اس کو ریلیٹ کرتا تھا کہ اپنیر 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 ٹاپک اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرو تو چیزیں ایک ریلیونٹ رہے اور آپ نے اپنا سٹاڈی ٹایم ٹیبل کیسے بنایا تھا اپنیر 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 پیشن کراچی میں لکھی وہا پہ میرے گھر کے قریب در وز لائیبری سو میں صبح نو سے رات دس بجے ادر ہوتا تھا اچھا سو ایت ویڈیو ہیٹیک سو 11 آورز آپ نے بیچ میں آپ نہیں وہ گاب کہ میں گیا 11 آورز پرو پس یہ تا کہ لائیبری میں گیارہ 9 to 10 یہ روٹین ہوتی تھی انیشلی میں چیزیں بریگ بریگ کی صبح کے تین آورز جس میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے اس پہ یہ تا کہ میں انگلیش پریسی انگلیش ایسے کے لیے میں رکھی ہوئی تھی اس میں انگلیش پریسی دیلی آتا تھا اس میں انگلیش پریسی کو دن ایک 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 بریگ کرکے وکیب لری اس کو آدھا گھنڈا پنچویشن کی ایکسرسائز آفتر ورڈز ایک گھنڈا بڑھتا دوسر میں ایسے انگلیش کی آتلائن لیتا آفتر ورڈز ڈیلی انگلیش کا پورشن تا کیونک مجھے پتا تا اس مائی وکی ایریا اسے مانے سٹینگ بدل لیے تو اس کو ڈیلی تراؤ آوڈ لیگ ایسے دیلی میں مہینے ٹوٹل پھر اپنے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی اٹیمٹ کو دی ہیں آ اٹ واز دوزار اٹین میں جب پی سٹینگ دیا اوکٹوبر اس کے بات پھر آگے میں ساری چیزیں ایک نئی پلان بنائی سٹیٹی بنائی کہ کس سبجیک کے لیے کون مجھے ریکمینڈ بکس میں نے پڑھنی ہے سیف انٹرنیشن ریشن کے لیے میں ریکمینڈ بکس کی لسٹ نکال لے کہ یہ زیادہ ریلیوینت ہے انٹرنیشن لاغ کے لیے سوشالجی کے لیے میں یہ بلی سبجہ کہ 2018 میں سبجھ کیا آرون 570 وہ اسی سٹیٹیجی پر جانا رسکی سو میں انشور کہ کہ اپنے نوٹس الگ سے بناو الگ سے میں ریکمینڈ بکس پڑھوں اس سٹیٹیجی کرتے کرتے 2019 اکٹوبر تک میں سلیب سارے کور کر دی تھے اس کے بعد آئی کوئی کوئی سوشن آٹیمٹنگ ویسی کے لیے اچھا 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 اور اس لمبے جرنی میں آپ آپ کا سب meses بڑا موٹیویشن کیا تھا اور سب سے بڑے سپورٹرز کومتے ہیں موٹیویشن اچھا سپورٹرز موٹیویشن miss رہا فرمی اور سپورٹ بھی تیتے تھے سو ایک تو ان کی سپورٹ ان کی جو میرے ساتھ ایکسپیٹشن تھی that was a big motivation for me کہ وہ سامیشہ انٹیک رکھتی تھی کہ what will be I always جب بھی ڈان ہوتا تھا I always think of the situation کہ میں سوچتا تھا کہ جب میں کلے کروں گا ان کا ریکشن کیا ہوگا so that belief always keep me push keep me pushing and مجھے موتیویتی رکھا so and the other thing was state of unemployedness وہ آپ کو باہر باہر پوچھ کرتی ہے کہ آپ کرے کچھ نہ کچھ آپ نے life میں کرنا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں جو ہماری viewers ہیں ہم نے یہ بہت سنا ہے کہ first attempt میں mostly لوگ fail ہو جاتے second or third attempt is the lucky one تو آپ نے پھر اپنے first attempt کو اور second attempt میں کیا change لائے ہیں آپ کیا different approach adopt کیا ہے آپ first attempt میں I believe کہ میں اس کو پانی سے ریلیٹ کروں گا when you jump in into the ocean پانی میں چاہتے ہو آپ کو پانی گہرائی کا پتہ ہی نہیں ہوتا so you are very curious and exciting کہ first attempt ہے just jump in it so though you gave your 100% لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی dynamics کے despite the fact آپ جتنی academies پڑھ لیں جتنے موق دے دیں so جب first attempt score آیا that actually realized me کہ پانی کتنا ڈیپ ہے and کون کون سی آپ نے tactics کر کے بچنا ہے so اس کے بعد میں نے اس سے کافی positivity لی for me 51 score impressive was a very motivational factor it keep me after boost it is possible اگر 51 لاز سکتا ہوں تو ایسے بھی pass کر سکتا ہوں USST بھی کر سکتا ہوں and 570 score again میرے لئے کافی motivation لگتا تو میں سوچ جید کہ no issue I will do in the next attempt اس کے لئے پر آگے نئی strategy بنائی تو یہ دی کہ even اگر second attempt میں نہیں ہوتا third attempt میں سال دے دی دی کیونکہ once you make a plan آپ نے اس پہ work out کرنی ہے you should ensure کہ آپ کے work out پہ regret نہ رہے بس باقی اللہ کے کام جو ہونا ہوتا ہو جاتا ہے اور آپ کا through this journey Noah کے ساتھ relationship کیسا رہا it was very کافی return ہوتے that was lexical mistake آج تک سمجھ جیئے کیا but that was it so وہ mistake انہوں نے realize کروا کہ انگلیش میں cast hand کرتے ہیں اس سے پہلے مجھے such real evolution نہیں ملی تھی کہ انگلیش میں cast hand کرتا ہوں تو ایک eye opener انہوں نے دیا اس کے بعد ریٹن میں 2018 میں نہیں ہوا لیکن وہ friends and وہ guidance چیزیں ہوا سے سیکھی تھی میں نے apply ki in 2020 attempt پہ جب ریٹن کوالیفائی اور پہ انٹریو کے پر پیشن آگے ہیں یا پہ سر آلی نے سائیکولوجیکل میں کافی help کی موق انٹریو دیئے ہیں تو it like Noah is like a family now کہ آپ 2000 ریٹن میں تحریم بھی ساتھ ہے انٹریو کے لئے بھی so that was a very excellent experience for me with Noah thank you so much آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا نہیں thank you for allowing me this opportunity to speak up basically دیرہ دیرہ منانا کورو رو دان بروا نکال and if you have any message آپ کی جو viewers ہیں آپ کے بلوشتان میں لی جتنے لوگ ہیں وہاں پہ ایکنومک ہمار پاس opportunities نہیں ہوتی so میں خود بھی اسی ایک فیمیلی سے بلونگ کرتا ہوں کہ انسپائر پہ ایک ایک مشین میں رہتے ہیں لیکن فور سیک فائننشل ایکٹیویٹی وہ مائیگریٹ کرتے تو ڈیفرن پروینسز میری فیمیلی آئی دی کراچی so i believe کہ css and education کی طرف specifically it's not about css education کی طرف ہمیں جانا چاہیے and کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی you just have to remain consistent مشکل یں کافی مسائل ہوتے ہیں consistent آپ رہے انشاءاللہ اللہ مدد کرتے and ایک message css aspirants کے لیے ایسا ہول کہ 3 چیز matter that is maximum reading maximum writing and evaluation of those writings تین چیز ہوں گی تو آپ slowly and gradually improve کرتے ہو آپ evaluation سے ہی ہوتا ہے کہ آپ برائی سے بچتے بچتے آپ automatically excellence کے طرف چلے جاتے ہو تو these were 3 requisites which were basically helped me in my whole journey that 's اور آپ کی journey میں اللہ کرے کہ آپ کے بہت supporters ہوں اور آپ خوب اپنی success کو enjoy کریں Thank you so much Thank you viewers آپ نے ہمارا ساتھ دیا آج تھے ہمارے ساتھ نوہ کے سٹار سید احسان اللہ شاہ جنہوں نے CSS 2020 کو پاس کر کے police service پاکستان میں allocation حاصل کی ہمارے ساتھ رہیے آگے اور بھی success stories آئیں گے تب تک اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ